موسیقی میں نے گورکن بابا سے پوچھا بابا جی گناہگاروں کی قبر کا بھی کچھ احوال بتائیں بابا جی افسردہ لہجے میں بولے اب آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشکت کرنا پڑتی ہے قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سام بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے عجیب سی وحشت اور گبرات تاری ہو جاتی ہے چنانچہ قبر کی کھدائی ننگے پاؤں کی جاتی ہے کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھووا بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شولے بھی کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی اور کچھ قبروں سے چیخ و پکار بھی سن چکا ہوں یہ باتیں بابا جی مجھے میرے مختلف سوالوں کے جواب میں بتا رہے تھے اور میں عالم تصور میں اپنی قبر کی فکر میں گم ہو گیا کہ نہ جانے میری قبر سے روشنی نکل کر گورکن کے وجود کو روشن کری گی یا اس کے پیروں کو جلا ڈالے گی اور پھر کیا قبر قبر نصیب بھی ہو یا نہ ہو یہ میری آپ کی فانی زندگی کی حقیقتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قبرستان دنیا کے واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے جس میں آپ کو دو غز کا پلارٹ پہ غیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے جہاں ہر فرد کو اپنے پلارٹ میں روشنی کشادگی خوشگوار ہواوں اور باغات وغیرہ کا انتظام پہلے سے ہی خود کر کے آنا پڑتا ہے لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ میں اور آپ اپنے مستقل گھروں کو جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے مکمل ہوں اور کمی ہو تو صرف میری اور آپ کی آمد کی اللہ ہم سب کو اس آنے والی منزل میں آسانی آتا فرمائے اللہ پاک ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین 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 آمین